ہم انہ کے مقامات کو دیکھتے ہیں کہ انہ کس کس جگہ پہ آتا ہے تو انہ کا پہلا مقام ہے ابتدائے کلام انہ کلام کے شروع میں آئے گا ایکزمپلز آپ کے سامنے دو رکھی ہیں دونوں جملہ اسمیہ کی ایکزمپلز ہیں کیونکہ انہ نے جملہ اسمیہ پہ داخل ہونا ہے انہ زیدن صالحن یقیناً زید نیک ہے دوسرا جملہ آپ کے سامنے نے اکرائیر مجید سے ہے انہ انزلناہو فی لئیلہ تلکت تو شروع میں آپ دیکھیں ابتدائے کلام انہ آ رہا ہے دونوں ایکزمپلز میں فرق کیا ہے ایکزمپلز میں فرق یہ ہے کہ اس جملے میں جو خبر ہے وہ بھی آپ کا ایک اسم ہے جبکہ دوسرے جملے میں جو خبر ہے وہ آپ کا فیل ہے یعنی جملہ فیل ہی ہے پورا خبر بن کر آ رہا ہے اس لئے دو ایکزمپلز آپ کے سامنے رکھیں دوسری ایکزمپل انہ جو ہے وہ کال کے بعد آئے گا یعنی ادھر کالا سے ذرا وسیح ہو گیا کالا سے آپ محسوس کریں گے شاید کالا فیل صرف کالا ہی ہے لیکن یہاں پر کال کال میں کالا بھی آ گیا کالا کے مشتقات جو بھی ہیں یہ کولو بھی آ گیا کچھ بھی آ گیا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تو یہاں پر یہ کولو یعنی اس کال کے بعد آپ نے دیکھا یہ انا استعمال ہوا کیسا پوائنٹ ہے کہ اس میں محصول کے بعد انا آئے گا ایکزمپل ہے اصل میں دیکھیں محصول کے بعد ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اصل پوائنٹ وہی ہے کہ جو جملے کی جگہ ہے وہاں پر انا آئے گا تو محصول کے بعد ایک صلاح ہوتا ہے اور صلاح ایک جملہ ہوتا ہے لہٰذا اگر وہاں پر آپ نے زور پیدا کرنا ہے تو وہاں پر آپ انا لگائیں گے اب یہاں پر پوائنٹ دیکھیں یہ ایک وسیع ہو گیا اس سے نہ یہاں پر کوئی ابتدائے کلام اس طور پر آ رہی ہے آپ کو نظر اور نہ ہی آپ کو کوئی کالا یا یکولو یا کال کوئی نظر آ رہا ہے چوتھی ایکزمپل اب دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ کالا کے بعد انہ آتا ہے اور دوسرے افعال کے بعد انہ آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یشہدو کے بعد آپ کو انہ نظر آ رہا ہے اور قرآن سے ایکزمپل آ رہی ہے آپ کے ساتھ واللہ یشہدو ان المنافقین لکازبون اب یہ کونسی کٹیگری ہے یہ کٹیگری ہے کہ جب خبر میں لام آ جائے انہ اور انہ انہ کے ساتھ لام استعمال ہوتا ہے انہ کے ساتھ لام نہیں استعمال ہوتا اصل میں یہ تھا کہ یہاں پر اگر لام نہ ہوتا تو آپ نے یہاں پر انہ ہی پڑھنا تھا واللہ یشہدو ان المنافقین لکازبون لیکن آپ وہاں پر لام بھی داخل کرنا چاہتے تھے جب آپ نے یہاں پر لام داخل کرنا تھا تو اب لام انہ کے ساتھ تو آنی سکتا لہٰذا واپس اس کو انہ کرنا پڑھا اہم پوائنٹ آئی پانچویں کٹیگری ایک اور اہم کٹیگری ہے کہ ایسے اسما کے بعد جو جملے کی طرف مضاف ہو کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو جملے کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں مثلا ہیسو اور عز یہ ان اسما میں سے ہیں جو جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں یعنی ان کا مضافل ہے جو پورا جملہ ہوتا ہے پہلی دونوں کے قسم پر آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں جلستو میں بیٹھا ہیسو جہاں انہ زیدن جالس ان جہاں زید بیٹھا تھا جیتو میں آیا عز جب انہ زیدن امیر ان جب زید امیر تھا تو یہ اصل میں جملہ ہے یہ ہیسو اور اس جملے کی طرف مضاف ہو کر آ رہے ہیں تو چونکہ جملہ ان کا مضافل ہے ہو گیا تو وہاں پر انہ ہی لگے گا انہ نہیں لگے انہ کے آنے کا چھتا مقام جو ہے جواب قسم کے شروع میں جب بھی قسم آئے گی کلام میں تو قسم کا ایک جواب ضرور ہوتا ہے یعنی جس بات پر قسم کھائی جاتی ہے اسے جواب قسم کہتے ہیں مثلا ایکزمپل آپ کے سامنے میں سورت الاسر کی مشہور آیات رکھی ہیں کہ پہلی آیت ہے کہ والاسر زمانے کی قسم زمانہ گواہ ہے اب کس بات پر قسم کھائی جاری ہے وہ جواب قسم ہے اور وہ جواب قسم یہ ہے تمام انسان ایک بڑے خسارے میں ہیں تو جواب قسم کے شروع میں انہ آیا اور پھر جبل تعقید کے لیے لام آگیا لفی خسر تو ایک وجہ تو اس کا جواب قسم کے شروع میں آنا اور دوسری وجہ اس کا لام کا خبر میں آنا یہ بھی ہے یعنی اس میں دو وجوہات جو آپ کے سامنے آتے ہیں انہ کے مقامات میں سے ساتھویں جگہ وہ ہے جب جملہ صفت واقع ہو جملہ عربی زبان میں صفت بھی بن کر آ سکتا ہے جملہ صلح بن کر آتا ہے جملہ عربی زبان میں حال بن کر آتا ہے جملہ خبر بن کر بھی آتا ہے جملے کی اپنی ایک حیثیت ہے لیکن ہم اس جملے کو پیچھے جوڑ بھی سکتے ہیں مبتدہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کی خبر بنا کر موصوف کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کی صفت بنا کر ذلحال کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کا حال بنا کر اور محصول کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کا صلح بنا ہے تو جملہ جو ہے یہ آپ کے سامنے میں چار چیز باتیں رکھتی ہیں کہ چار طور پر جملہ آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو جملہ جب صلح بن کر آئے گا تو ظاہر بات ہے انہاں لگ چکا ہے ہم نے وہ مقامات میں سے ایک مقام اس کا دیکھ لیا اب یہ مقام آپ کے سامنے آرہا ہے جب جملہ صفت واقع ہو اب صفت کیسے واقع ہو رہا ہے یہاں پر ایک بہت جو ہے وہ نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جملہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدہ اور خبر جب خبر جملہ بن کر آتی ہے تو خبر تو ہم نے دیکھا تھا کہ نکرہ ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملے کو مبنی اور نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے وہ بات جو ہے ہماری کلیر ہوگی تھی اب یہاں پر جب جملہ صفت واقع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جملہ جس کی صفت واقع ہو رہا ہے یعنی اس کا جو محصوف ہوگا وہ بھی نکرہ ہی ہوگا تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے اس ایکزمپل میں کہ مرر تو بھی رجولن مرر یا مرر گزرنا مرر تو میں گزرا اور مرر یا مرر کے ساتھ باقی پریپوزشن استعمال ہوتی ہے جس کے پاس سے گزرا جائے مرر تو بھی رجولن میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا نکرہ کے بعد جب جار مجرور آئے یا جملہ آئے تو وہ اس کی صفت بن کر آتا ہے تو یہاں پر اب دیکھیں رجولن اور ترجمہ کرتے ہیں ایسا لفظ ایڈ کر کے تو مرر تو بھی رجولن میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا اب اس آدمی کی صفت آ رہی ہے انہو کریمون یعنی ہم پورا جملہ لانا چاہ رہے تھے اس کی صفت کہ ہوا کریمون اس کے شروع میں انہ آئے گا کیونکہ وہ جگہ جملے کی ہے بھی رجولن انہو کریمون میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو باعزت ہے انہ کے مقامات میں آٹھا مقام یہ ہے کہ جب جملہ حال واقع ہو کر آ رہا اب حال کس کا حال ہوگا ذلحال کا ذلحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے جا انی زیدن میرے پاس زید آیا زاہکن ہستا ہوا تو آپ دیکھیں زیدن معرفہ ہے اور زاہکن حال جو ہے وہ نکرہ لے کر آئے یعنی ذلحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے تو جملہ بھی جب حال بن کر آتا ہے تو ظاہر بات ہے جملہ کی حصیت نکرہ کی ہے تو ذلحال جو ہے معرفہ ہوگا تو یہاں پر اسی ایگزمپل میں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی کہ مررتو بر رجولی علیہ ولام لگا دیا ذلحال بنانے کے لیے کہ میں اس آدمی کے پاس سے گزرا اور یہ واہو حالیہ بنالے سے اور انہو کریمون یعنی یہ پورا جملہ جو ہے اس کو ہم نے اس آر رجول کا حال بنائے دونوں میں بس یہ فرق ہے کہ وہ صفت والا جو ہے وہ آپ کہلیں کہ نکرہ اس کا موصوف ہے اور ذلحال کو ہم نے معرفہ کرتی ہے صفت چونکہ موصوف کو فالو کرتی ہے چاروں اعتبارہ سے جملہ نکرہ ہوتا ہے لہٰذا موصوف بھی اس کے لیے ہمیں نکرہ رکھنا پڑا یہاں پر لیکن ذلحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو یہ ہمارا آٹھوں مقام تھا کہ جب جملہ حال واقعہ اور نوہ بھی اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر لیتے ہیں جب جملہ خبر واقعہ ہو پورا جملہ جو ہے خبر بن کر آئے مثلا ہم کہتے ہیں زیدن یہ مبتد ہے اس کی میں خبر لانا چاہتا ہوں جملہ کہنا چاہتا ہوں ہوا صادقن یا ہوا کریم تو جملہ خبر بنا کر لانا چاہتا ہوں یہاں پر زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو انہ لانا پڑے گا مجھے میں کہوں گا زیدن انہ ہو کریم تو جملہ کی جگہ ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انہ